جو دل میں آتا دعا کی دیئے گا تو وہ پہلی دعا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں قبول ہوتی ہے میرے یہ ویسٹ ہے کہ میں نے سونا تھا وہ کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے عبادت کرنی آج کرنا عمرہ کرنا کوشش کر رہا ہے جوانی میں کہنا ایک بدر اتر کے آ رہی تھی لیڈی سیمٹی سیمٹی ٹو کی تھی میرے ساتھ کچھ دوست ہے وہاں کہتے ہیں محسن بیس کو دیکھ لو چاڑ جو گے اگر وہ مجھے کہتے ہیں نا تمہیں کہتے ہیں شاید نا چاڑ بازے وہ عورت پر دیکھا میں نے کہتے ہیں یہ اوپر سے ہو کیا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ہو کیا میں کیوں نہیں ہو سکتا اس نے مجھے بولا آپ نمازِ عشاء بھی اتر پڑھو گے اب آپ کی بس یہ گھنٹہ سے دیکھیں سوا گھنٹہ ماشاءاللہ اندھر نوافل کی ہے ان گنت ددا کی ہے دو کہتے ان گنت کی ہے اس کے بعد نماز پڑھیں پھر نمازِ جنازہ بھی اتر ہی پڑھا السلام علیکم تیلی مرکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور روز کامران ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں روزانہ نہیں نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہتا اور آج میں جس ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں میرے بہت ہی پیارے دوست محسن سرکھات صاحب کالی عمرہ کار کے واپس آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا کس طرح ان کا ٹائم گزرا پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتی کرتے ہیں مدینہ کی کرتے ہیں مکہ کی کرتے ہیں ان کا ٹائم کیسے گزرا جی اسلام علیکم جی صاحب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک سنائیں کیسا ٹائم گزرا آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرا پہلے بھی بتایا آپ کو اس طرح ہے کہ سکون ہے زندگی میں وہاں پہ کیونکہ نیٹورک آف ہوتے ہیں سارے اور آپ کا کام شرف عبادت کرنا صبح کے ٹائم پجر نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے تھوڑا شٹیک کرتے تھے یہ بتایا کتنے کتنے دن آپ پہل بیس دن رہے ہوں بیس دن میں وہاں پہلے ہوں اس میں تقریباً سات دن رہا ہوں مدینہ میں باقی سارے دن مکہ میں گزرا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا تو گروپ کے ساتھ کہے تھے یا سیپرٹ کہے تھے نہیں میں سیپرٹ ہوت گیا تھا ایک دوست تھا اس کی طرح سے انمیٹیشن تھا اچھا تو ان صاحب سے بدونوں نے سارے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اوگے میننجنگ اوٹر شوٹل صاحب اوپان تھا کسی رسٹکشن میں نہیں گیا تھا نینٹی ڈیز کا ویزا تھا اس میں جتنے دن مرزز ٹیک کر رہا تھا اپروپے ٹوانٹی ڈیز لیٹ کیے تھے پیچھے باقی کے معاملات تھے بہت اچھا تھا اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے بتائے فاسٹ آئم گئے تھے ہاں میں فاسٹ آئم گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب مکہ پہ نظر پڑتی ہے آرم پہ جاتے ہیں تو دل کو کچھ ہوتا ہے ایسی کیا کفیت تھی کیا ہوا تھا یہ ایک تو سیکرٹ ہے پر یہ ہے کہ بہت ایک اچھا مومنٹ ہوتا ہے وہ میرا جو دوست ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ محسن بھائی آپ اپنی آئیز نیچے کر لیں میں آپ کا آگ پکڑ کے لے کے جاتا ہوں آرم کے قریب لے کے جاؤں گا جب میں کہوں گا آپ نے آنکھیں نیچے کر لیکنے پھر آنکھیں کھولیے گا جو دل میں آتا ہے دعا کی دیئے گا وہ پہلی دعا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں قبول ہوتی ہے آپ دل سے دعا اسی نے اسی طرح کیا مجھے لے کے گیا جب مجھے کہتا ہے کہ آنکھیں اوپر کے رہے تو لیٹلی آنکھوں میں آس ہوتے ہیں مطلب وہ ایک شدت تھی نا کہ منہ کوئی دعائیں دوست ہیں کیا منہ کہتا ہے یار بس ایک بر دیکھتا رہا ہوں دعائیں بھی کی پھر عمرہ کیا صفہ مروہ پہ وہ دوڑ جو چلنا پھر نا وہ آبے زمزب بھی نا میں نے بولا نا ایسے ایسے فیلنگ تھی نا منہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اور میری ویش بھی بہت آتا تھی کہ میری یہ ویش تھی کہ میں نے سونا تھا وہ کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے لیٹلی ابھی یہ بات آ کے کرتا ہوں عبادت کرنی آج کرنا عمرہ کرنا کوشش کریں جوانی میں کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ قرآن آزل ہوا تھا پہلا وہ آر اوپر جانا میں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا میں نے جب اوپر بار دیکھا میں نے کہا ایک بدر اتر کے آ رہی تھی لیڈی سیمٹی سیمٹی ٹو کی تھی میرے ساتھ کچھ دوست ہے وہاں کی تو وہ کہتے ہیں محسن پہ اس کو دیکھ لو چارج ہوگے اگر وہ مجھے کہتے ہیں تو میں کہتے ہیں شاید نہ چارج ہوگے جب عورت پہ دیکھا میں نے کہا یہ اوپر سے ہو کیا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ہو کیا میں کیوں نہیں ہو سکتا پھر اوپر سے پھر نیچے گھار میں گئے اور گھار بہت کلوز ہوتی ہے میں دمنا اگر آپ گھار پہ جائیں گے تو وہ مطلب ادر سے سمارٹ بندہ تو ایسے نہیں گزر سکتا ہے اس کو بھی ایسے موو ہونا پڑتا ہے میں ہوں گا میں ہوں گا میں گھار سے اندر دی گیا میں نے کہا جاؤں گا آگے آپ جاؤں گا وہاں نفل ادار کیے دو پھر وہاں سے واپس آیا جبل سور یا مکہ کی جارتیں جبل سور پھر عرفات کے مدان میں کہا جاؤں جوتا ہے وہ مسجد دیکھیں مسجد نمرا وہ سارا سکتا ہے وہاں ایک مسجد وہ لکھ لیا پاڑی انہوں نے کٹنگ کی ہے اس کے اندر ایک چار مسجد نپلیا وہ دیکھیں شیطان کا وہ سارا اللہ تعالیٰ نے آج کا موقع دیا انشاءاللہ نیت بھی کی دعا بھی کی اللہ تعالیٰ جوانی میں مجھے اللہ تعالیٰ آج بھی کرا رہا ہے تو میرے ہار میں اس سے اوپر کوئی سعادت ماشاءاللہ اس سے پکایا ہے جو مدینہ آپ کے وہاں پہ کتنا ٹائم لے مدینہ میں چھے دن رہا ہوں یہاں کیونکہ جو دوست تھا ساتھ زیادہ دل تھا میرے دوست پیچھے سے مجھے پتا رہے تھے بار بار کہ مدینہ میں مدینہ میں مطلب نہ کہ ادھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو تانک کرے گا کوئی بات کرے مطلب ایک شکون ہوتا نمازیں ہوتی ہیں مطلب ایک انہوں نے زون ہی ایسا بنا دیا کہ جو آج ہی جو عمرہ کرنے آتے ہیں جو آج کرنے آتے ہیں آج تمہیں ہر نہیں کیا جو عمرہ کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بالکل ایک سائلنٹ بہتا ہے مدینہ میں سب سے زیادہ آپ انہوں نے سسٹم کر دے کہ وہ جو اندر جگہ ہے ریاض الجنہ جو میمرے رسول اور رضی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کی درمیان جو جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں نماز پڑھنا لاکھوں مسجدوں میں نماز کرنے سے بہتر ہے مسجد نبی کی حصیلیت کو چھوڑ کہ اس نے باز یہ کہا تھا ان کے بعد میں نے یہ کہا تھا تو وہاں ایک ایپ سسٹم انٹریڈیوز ہوئے آپ کو ایپ رجیسٹریشن کروانی پڑتی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی پاسپورٹ کے اوپر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ آج کر رہے ہیں تو آپ کو دو دین تین دین ہو سکتا ہے رش کی بدولت آپ کو ہفتے کے بعد کا نمبر ملے اتنی دوریشن ہونی چاہیے کہ یہ نو آپ جائے آپ کال آ رہے ہیں اور آپ کہیں جی میں نزاد الجنہ میں نوافل ادا کہ نو بہت مشکل ہوتا ہے انٹر آپ ہوگے تو آپ نوافل کر کے آئیں گے آچا ٹھیک ہے ٹائم ہوتا ہے کچھ وہاں پہ آدھا گھنٹا اگر آپ لینوں میں پیچھے رہے گے پھر بھی آپ نجازہ اگر آپ ابھی انٹر ہوگے تو کتنا ٹائم تک آپ اندر رہ سکتے ہیں اندر ہوگے تو آپ کے ایک بیج بناتے ہیں چالیس لوگوں کا اندر چالیس لوگ ہی نواز پانچ سکتے ہیں وہ بیج بناتے ہیں دو نفل کا ٹائم لیتے ہیں ایک نفل کا ٹائم ایک رگات کا ٹائم ہوتا ہے پچھے سے آواز آ جاتی ہے خالی کرو پھر لوگ ادھر آگے سے نکلنے جو آن پہ ہیں وہ جو لوگ جارتے ہیں ان ایک سائٹ پہ ہے ان ان سائٹ ہے اور ایک سائٹ سے آؤٹ سائٹ ہے پھر میرے ساتھ دعا کچھ ہو رہا ہے ادھر کی انٹرسٹنگ سٹوری میں رہ گیا سب سے علاج ہوں اور تھوڑا سا دل مارا بڑھا ہے ٹائم میرے پاس ٹوٹل پان داس منٹ رایا گیا پیچھے اگر میں اپنا جگہ چھوڑ دیتا تو شاید میں پیچھے چلا جاتا لیکن میں اپنے لیند چھوڑ کے آپ کو راستہ دوں گا پیچھے والا تو مجھے نہیں کھڑا ہونے دے جب اس کو دیکھا میں نے کہا شاید اس کی طلب مجھ سے زیادہ ہوگی جو حضور ہے وہ آگے تو میں کیا کروں گا میں کہا اللہ نے موقع دیا پھر کانو سائٹ پہ سامنے وہ شورتہ دیکھ رہا تھا وہ جو آرمی ان کی جو لگی ہوتی اس کو ہم شورتہ ہی کہتے ہیں جی بلکہ وہ مجھے دیکھ رہا کہتا کہ ادھر جا رہا میں نے کہا جی اپ آر بندی نے اپ کھول کے نام موبیل ایسے ہاتھ سامنے رکھ رہا سامنے رکھ رہا ہے اس کے اپر باہر لگی ہوتی باہر لنک کر رہی ہوتی ہے اگر بلنک بھی نہیں کر رہی ہے آپ ہے بھی نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے ٹائم ایکٹیو ہے اس کا باہر نکلو وہ مجھے دیرہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جی بزور کیا دخیار ہے اس نے کہتا ہوں بھی آجو اور میں ہو گیا آخر میں لاش میں ہوا لاش کا یہ فائدہ مجھے ہو گیا میرا بیج گئے تو میں سب سے آخری تھا انٹر روڑ وہ نماز پڑھ کے ایک بیج نکل دو بیج رکھتے ہوں ایک بیج نکل آنا تو پیچھے رہا کہ میرا نماز عشاء کا ٹائم بھی آگئے اس نے مجھے بولا آپ نماز عشاء بھی اتھر پڑھو گے اب آپ کے پاس یہ گھنٹہ اسے رہ کے سوا گھنٹہ ماشاءاللہ ادھر نوافل کیے ان گنت ددا کیے لوگ کہتے ہیں ان گنت کیے اس کے بعد نماز پڑھیں پھر نماز جنازہ بھی اتھر ہی پڑھا کیونکہ اس کے بعد اس نے دوازہ نہیں کھولنا تھا بس اگلے دن اب اس ٹائم کھولنا تھا نماز جنازہ نماز جنازہ وہاں عرم کے اندر بھی ہر نماز کے بعد ہوتا ہے مدینہ میں بھی ہر نماز کے بعد ہوتا ہے اچھا لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں آتے ہیں اچھا میں نے جتنی نمازیں پڑھیں عرم میں سب کسا جنازہ پڑھا ہے صبح دبائی جتنی جنازیں ہوں گے ہوں گے اچھا ماشاءاللہ جنازہ ادھر آتا ہے نماز کے ساتھ ہوتا ہے جو خود ہوگا تو مدینہ میں کتنا ٹائم بھی رانا ہوا چھے ساتھ چھے دن ساتھے دن وقت پھر دوبارہ مکہ میں آپ آئے مکہ آگے ادھر سے نیت کر کے آئے تھا دوبارہ عمرہ کیا وہاں سے عرام باندھ کے آئے تھا اور عمرہ کیا دوبارہ آگے تو آج کال موسم کیسا جا رہا ہے وہاں پر یہ موسم بہت مزے گیا وہاں پر آج کے باہر رواز چیل ہو رہی ہے پر ہم لوگ ٹوڑے سے یہاں کے ہلے میں خوڑی گرمی فیل ہوتی ہے پر ارم تھنڈا ہوتا ہے مدینہ تھنڈا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پہ آن لگائے ہیں وہ پانی والے وہ پانی چھدہ واہ دے رہتے ہیں بڑا چھڑا مول ہوتا ہے تو اب بھی لازت پہ ایک اور پوشن آپ سے کرو کر جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کے چانے والے مدینہ اور مکہ کے حوالے سے ان کو کیا میسیج دینا چاہیے مکہ میں ابھی تو کافی ساری وہ کینسٹرکشن ابھی وہ جو گھر بنے تھے ہوتل وغیرہ وہ توڑ رہے ہیں میں ایسیج یہ دوں گا اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں میں نے وہاں گروپ گروپ کے لوگوں کو تانگ ہوتا دیکھا ہے لٹلی جو دل میں دکھ ہوگا ہے جس بات سے وہ بتاتا ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں یا تو وہ ٹرسٹ وردی ہو تو آپ کو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں آپ کو بتا ہے ٹرائول ایجنسیز والے یہ بھی تو کچھ پیسے لیتے ہیں اپنے معمولات سیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وہاں بتائیں کہ کچھ بے شک آپ کو بتائے ہوئی ہوتل میں بھی لے کے جائیں اگر آپ کی رات کی فلائٹ ہے بارہ ایک بجے کی وہ آپ کو سو بھئی ہوتل سے ائرپورٹ بھی آئی دیں گے یا آپ آ رہے ہوں کہ وہ اگلا خالی کرے گا تو آپ اس عمر میں جائیں گوشنم تک آپ باہر ہی بیٹھے رہیں گے کوشش کر رہے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ آپ جائیں جو آپ کے ٹرس پر کوشش کو آپ کل بھوچ بھی سکیں رکھیں آپ عمرے کے ساتھ بھی کہا آپ ان پریشانیوں میں چلے جائیں گے آپ اتر گئے گئے ہم تو ازاد میں دوار تھے اکیلا روم تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی ایشو نہیں تھا وہاں پہ ایک روم میں چار بھی ہوتے ہیں اگر فیملی کے ساتھ ہم کو فیملی کا پہلے بتائیں میری فیملی ہے مجھے دو روم چاہیے ایک چاہیے یہ چیزیں کلیر کر کے جائیں یہ لوگوں کو جتنے بھی لوگوں سے میری معاملات ہوئے ہیں بعض کی سب گروپ والے تھوڑے بہت دیکھیں آپ ازاد جاتے ہیں ازاد جو آپ کے اگر تیس چاریززار پچاس اور فاطو اللہ جائے وہ بیٹھوں دنیس لیے میں مدینہ رہا ہوں اپنی مرضی سے میں موقع رہا ہوں اپنی مرضی سے وہ یہاں سے آپ کو چار دن رکھیں گے مقاہ میں رکھیں گے اس کے بعد مدینہ آپ کو بارہ تیرہ چودہ دن کے لیے چھوڑ دیں گے آخری چار بہت جن میں کہیں گے جی دوبارہ آگے آپ ادھر بیٹھیں اور اس کے سواب میں جو آپ آگے ادھر عمرہ کر سکتے ہیں آپ مطابع کی زیارتیں کر سکتے ہیں آپ بار بار عرم میں تواف کر سکتے ہیں تواف تو آپ مدینہ میں نہیں کر سکتے ہیں آپ مقاہ میں کرتے ہیں ایسا ہی ہے تواف کا بھی سواب ہے جی ملتا ہے تو وہ جتنا تواف آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو مقام ہونا گی آپ آج یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں گروپ کے ساتھ نہ جائے سیپریٹ جائے اگر بندے کا کچھ جاننے والا سیپریٹ وہ جائے تو کیسے جائے سیپریٹ اس لے جائے بہت آسان ہو گیا آپ ویزا اپلائی کریں ویزا آپ کو کسی ایجنٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے اس میں جو فیس وہاں تو فیس بہت کاف میں مجھے پتہ چلیئے پر یہاں پاکستانی پچاس ہزار لگی جاتا ہے پچاس ہزار تو جب وہ ویزا آ جاتا ہے آپ کا تو آپ ٹکٹ اپلائی کرے کسی بھی ائرلائن کا آلائن ٹکٹ بک ہوتا ہے جسا میں نے کیا ٹکٹ بک کیا ائرپورڈ جیدہ سے ادھ رہے جیدہ سے آپ ٹیکسی کروائیں کتنے کی ٹیکسی آپ وٹل وہاں پہ ویلیبل ہیں راؤنڈ بڑ ون ہندر پلاس وٹل جو میرے نظر وکڈوریشن میں گزرے ہیں آپ کسی وٹل میں جائے آپ نے کہے جی میں نے روم چیک کرنا ہے آپ روم چیک کریں آپ ایک کریں آپ کو وہاں پہ ساٹھ ریال کے بھی روم ملے گا اور آپ وہاں آپ کو وہاں پہ حرم کے قریب قریب چار سو ریال تک بھی پار ڈے روم ملے گا آپ یہ دیکھیں نا آپ کی وہ روم کی جو جو گروپ والے وہ کتنی ڈالتے ہیں اس میں آپ کو چار ڈالتے ہیں اگر آپ کو تس بیس ریال فالتو دینے پڑتے ہیں بار ڈے کہ آپ اکیلا روم لے رہے ہیں بیٹر دین اس سے تو بہت زیادہ بیٹر ہے تو اپلائی کہاں کہاں سے ہوتا ہے ان لائن اپلائی ہوتا ہے یا یا ویزا وے ایجنٹ کرتے ہیں بطرہ بھی مل جاتے ہیں یہ بھی یہ بھی لو تو آپ پہ ویزا اپلائی کر کیا آپ کو لے گئے بلکل ہے صحیح تو آپ ویزا اپلائی انہوں نے کہا جی میں نے ویزا اپلائی ویزا لگا آگئے تو وہ پوچھے کہ آپ نے سرویس لینے انہوں نے کہا جی نہیں آپ ٹکٹ لیں اپنی مرضی کی رہائش وہاں پہ لیں اور اپنی مرضی کا کھانا کریں آپ کو وہاں پہ جی ایم سی نہیں جی ایم سی گاڑی کا جو برینڈ ہے وہ آپ کو ازار ٹیکسی ملے گی آپ کو ازار ٹیکسی ملے گی آپ کو باؤنڈ نہیں رہتے ہیں ازاد رہتے ہیں آپ جارتیں کریں آپ فجر کی ٹائم نکلے آپ کو ازارتیں بھی اپنی مرضی سے کروائیں گے ایک دن لیں گے ایک بس اٹھائیں گے آپ کو ایچیلنج جارت اگر وہ کہیں گے یہ سامنے جبل نور ہے تو آپ نیچے سے دعا ہی کار سکتے ہیں جب نے نوٹ جا نہیں سکتے جانا ہے تو پھر آپ کو اپنی ٹیکسی کروا گی جانا پڑے ہیں یہ چیزیں تھوڑی باؤنڈ ہو جاتا ہے یا نہیں باؤنڈ نہیں آپ نے ازارت کی حال اور باقی عبادت کی نیت اگر گروپ کے ساتھ جائیں گے تو باؤنڈ رہیں گے ظاہری بات ہے وہ آپ کو ایک دن بتائیں گے اور آپ کو کہیں گے یہ عرفات اب ہے گاڑی میں بیٹھ گی جب وہ اتار دیں گے پانچ منٹے کے لیے واپس کہیں گے گاڑی میں بیٹھ گاڑی تو باندھ نہیں کر رہتے چیک ہوگی تو اس لیے میں کہتا ہوں جارتے اپنی مددی سے کرو جنت البقی میں جاؤ جنت المالہ ہے بہت ہر جگہ ہیں جہاں آپ کا مان تازہ ہوتا ہے نا وہاں شکون ملتا ہے وہاں باتاں کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے والا عادت ہے مطلب میرے دیکھیں مطلب میں باہر ہاں تب دیکھا ملکو ہے عوض کے پاڑ پہ جائیں شہدائے عوض پہ دعا کریں صبح مسجد ہے مسجد قبہ کے نغافل کہا کتنا بڑا سواب ہے پہلی مسجد ہے بہت سارا گوچھ ہے ٹائم ہی نہ آؤ تو منہ کیا ہے جی کہ میں گروپ کے ساتھ باؤنڈ ہو وہ مجھے لے کے جائیں گے اب یہ گروپ کے اور بندے تھے جو میرے جانے والے تھے وہ مجھے میری ملتادر ہی تو وہ کہتے ہیں ہم گروپ کے ساتھ ان جاروں کو آخری دو دن ملے آرام میں آج ان کی بھی فلائٹ ہو وہ بھی واپس آگئے یہ جیدیں کوشش جا رہے ہیں ایسا سٹیبل ہو آپ کو ٹینج میں کیلہ تھا نجی اکیلہ بندہ تھا جہاں دل کرتا رات کو دین بجے میں رسٹیکشن تو نہیں تھی پیچھے کسی کو کھانا دینا آہا بلکو کوئی مسئلہ ہے اپنی مرضی اپنی مرضی یہ تھی جی محسن صاحب یہ کالی واپس آئیں اور ماشاء اللہ ان کی بہت ہی پیاری اور مٹھی مٹھی باتیں آپ نے بھی سنیئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور بھجی بھی وہ زیارتیں دیکھنیاں رسیب کریں اور ہمیں تفیق دیں ہم بھی وہاں پہ جائیں اور اپنی بھی دعا کریں اپنے پیروکلی دعا کریں آپ سب کے لیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا خیار رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا روح میں یاد رکھئے گا اور جاتے جاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کیجئے گا پیس بک پیش کو لائک اور فالو کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پی امانیلا